وہ کیا اس نے پوچھا میاں خان نے بے نیازی کے انداز میں بازو جھٹک کر کہا کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے یہاں سے مشرق کی طرف ڈھاڑی والے کھو پر نادر کا ڈیرہ ہے تم اسے نہیں جانتے نئی نئی بدماشی شروع کی ہے اس نے شراب کی دو بھٹیاں لگائی ہوئی ہیں اس میں نہ جانے کیا کیا زہر ملا کر شیخو پورا لاہور سپلائی کرتا ہے چرچ کوکین بھی بیشتا ہے سب کے مہینے لگا رکھے ہیں کوئی ایماندار ایسے چو آ کر چھاپا مارتا ہے تو سب مال وہ ادھر ادھر کر دیتا ہے گاؤں کے لوگ اس سے ڈڑتے ہیں جس کی عزت پر چاہے ہاتھ ڈال دیتا ہے دو خون بھی کر چکا ہے مگر صاف بچ کر آ گیا اس نے مجھے ساتھ ملانے کی کوشش کی تھی مگر میں نے صاف انکار کر دیا میاں خان نے سگرٹ کا کش لگایا اور دارہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا یار ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا تھا ہمیشہ دوسرے کی ماں بہن کی عزت کو اپنی عزت سمجھا جان ہتیلی پر رکھ کر مال اسمگل کیا جیل بھی کاتی مگر اس نئے بدماش نادر نے تو بدماشی کو بھی بدنام کر کے رکھ دیا ہے ایک سال سے اس نے ایک نیا دندہ شروع کر رکھا ہے شہر سے مالدار لوگوں کی اولاد اگوا کر کے لے آتا ہے اور ان سے پھر باری رقم وصول کر کے چھوڑ دیتا ہے دارہ نے کہا پولیس کیا کرتی ہے میاں خان ہس پڑا تم پوچھتے ہوگے پولیس کیا کرتی ہے جہاں آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہو وہاں کوئی فرض شناس پولیس افسر بھی آ جائے تو کیا کرے گا کتنی دیر تک چلے گا رشوت فوروں کو بھاری رقم گھر پر پہنچ جاتی ہے اور نادر منمانی کر رہا ہے دارہ نے کہا ٹھیک ہے میں اس طرف نہیں جاؤں گا میاں خان بولا میں یہ تمہیں نادر سے در کر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اس لئے خبردار کر رہا ہوں کہ اس کے دیرے پر رشوت خور کوفیہ پولیس والوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے تمہاری خبر پولیس پنجاب کو بھی پہنچ گئی ہوگی کسی نے تمہیں پہچان لیا تو خوامہ خواہ پکڑے جاؤ گے نادر کے اپنے آدمی اتر ادھر بو سنگتے پھرتے ہیں اور آج کل تو اس کے آدمی مستقل دیرے کے آس پاس چوکی پر پہرے پھر ہوتے ہیں کیوں آج کل ایسی کون سی خاص بات ہے دارہ نے نیا سگرٹ سلگاتے ہوئے پوچھا آج کل اس خبیش نے لاہور شہر کی ایک کروڑ پتی کی اکلوتی بیٹی کو اگوا کر کے ڈیرے میں بند کر رکھا ہے سنا ہے اس کے باپ سے ایک کروڑ کا مطالبہ کیا ہے یہ آج صبح ہی مجھے پتا چلا ہے یار بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی ماں بہن تو سب کی سانجی ہوتی ہے خواہ وہ کروڑ پتی ہو چاہے غریب مگر یہ نادر پورا شیطان ہے کسی کی عزت کو عزت نہیں سمجھتا سچ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا ہے کہ جا کر اسے گولی سے اڑا دوں مگر یار اب میں اس بک بک میں نہیں پڑنا چاہتا اچھا تم اب یہاں آرام کرو میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں دارہ نے کہا گھر میں جو پکا ہے لے آنا کوئی خاص تکلف نہ کرنا میاں خان نے گردن ٹیڑی کر کے مسکراتے ہوئے دارہ کو دیکھا میرا جو آدمی لسی لایا تھا وہ تین مرگیاں فارم سے لے کر اسی وقت چلا گیا تھا اور شام کو شیخ پورے سے راوی کے کھکے بھی آ جائیں گے دارہ نے مونڈے سے اٹھ کر ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا نہیں نہیں یار تم یہ تکلف نہ کرنا میاں خان نے کہا فکر نہیں کرو وہ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا دوپیر ہو گئی تھی آسمان صاف تھا بری خوشگوار ہوا چل رہی تھی سردیوں کی آمد آمد تھی سامنے چھوٹے سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا دارہ اندر چلا آیا رووی چارپائی پر آرام کر رہی تھی دارہ کو دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی دارہ اس کے سامنے مونڈے پر بیٹھ گیا رووی کہنے لگی تمہارے دوست نے ناظر کے بارے میں جو بات بتائی ہے وہ ساری میں نے سن لی ہے جس مقصد کو لے کر ہم کراچی سے نکلے ہیں اس کے پہلے مارکے کا وقت آ گیا ہے ہمیں اس مظلوم لڑکی کو اس خبیش شیطان کے پنجے سے آزاد کرانا ہوگا جسے اس نے لاہور سے اگوا کر کے اپنے دیرے میں بند کر رکھا ہے دارہ کی آنکھیں سکڑ گئیں وہ کھلے دروازے میں سے باہر درختوں کو دیکھ رہا تھا بولا یہ فیصلہ میں تم سے پہلے کر چکا ہوں رووی نے کہا مگر اس کی خبر میاں خان کو بلکل نہیں ہونی چاہیے دارہ نے رووی سے مشورہ لینے کے انداز میں پوچھا تو کیا ہم لڑکی کو نکال کر پہلے یہاں نہیں لائیں گے میرا تو خیال ہے کہ ہم پہلے یہاں لے آئیں اور پھر یہاں سے اس کے ماں باپ کے پاس لاہور پہنچا دیں کیا خیال ہے تمہارا رووی نے تھوڑا سا گوھر کیا پھر کہنے لگی کچھ پتہ نہیں نادر کے دیرے پر لڑکی نکالتے وقت کس قسم کے حالات بن جائیں کیونکہ ہم تو جان کی بازی لگا کر وہاں جائیں گے میں سوچتی ہوں کہیں تمہارے مخلص دوست کے لیے کوئی نئی مشکل نہ کھڑی ہو جائے دارہ نے رووی کی طرف دیکھا تو پھر لڑکی کو وہاں سے لے کر کدھر کا رکھ کریں گے کیونکہ یہ بات تو پتھر کی لکیر ہے کہ اگر لڑکی نادر کے دیرے پر ہے تو پھر ہم اسے وہاں سے نکال لائیں گے چاہے دیرے کے سارے شیطانوں کا خون کیوں نہ کرنا پڑے سوال یہ ہے کہ اس کے بعد لڑکی کو لے کر کہاں جائیں گے ظاہر ہے لڑکی گھبرائی ہوئی ہوگی ہم میں سے کوئی اکیلہ اسے ساتھ لے کر لاہور گیا تو خود ہمارے پکڑے جانے کا اندیشہ ہے رووی چپ رہی وہ سوچ رہی تھی دارہ کہنے لگا تم فکر نہ کرو میرا خان بڑا دلیر آدمی ہے وہ لڑکی اس کے ماباب تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے گا لیکن یہ ٹھیک ہے کہ ہم ابھی تک اسے کچھ نہیں بتائیں گے میں آج میاں خان سے خبیش نادر کے دیرے کے بارے میں کچھ ضروری معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہمارا تیر ٹھیک نشانے پر لگے میاں خان کا ملازم کھانا لے کر آ گیا میاں خان بھی ساتھ تھا اس نے بڑا تکلف کیا ہوا تھا بھونی ہوئی مرگی تھی دو مرگیوں کا سالم تھا ساتھ زردہ اور فرنی بھی بنوائی ہوئی تھی دہی مکھن اور لسی تو بہرحال ساتھ ہوتی ہی تھی بڑا مرغن کھانا تھا روبی دارہ اور میاں خان نے تخت پوش پر بیٹھ کر کھانا کھایا کھانے کے بعد روبی کمرے میں جا کر آرام کرنے لگی ملازم برتن اٹھا کر لے گیا دونوں دوست باہر تخت پوش پر بیٹھ گئے سگرٹ پینے اور باتیں کرنے لگے دارہ نے دو چار ادھر ادھر کی باتیں کی اور پھر نادر کا ذکر چھیڑ دیا کچھ دیر اس کی شیطانی کردار پر نفرین کرتا رہا پھر کہنے لگا یار میاں خان یہ نادر ایسا کہاں کا بہرام ڈاکو ہے کہ بندہ اس کے ڈیرے سے فرار ہی نہ ہو سکے آخر وہ انہیں اگوا کرنے کے بعد کون سے گار میں لے جا کر بند کر دیتا ہے میاں خان نے کہا رکھتا تو وہ انہیں اپنے ڈیرے کے اندر خوفیہ جگہ پر ہے مگر وہاں اس کے چاروں آدمی رائفلے لیے بیٹھے ہوتے ہیں ایک لڑکے نے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی اسے نادر کے آدمیوں نے وہی بھون کر رکھ دیا تھا دارہ نے سر کو جاتے ہوئے بے نیازی سے تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے دارہ نے بھی وہی پر بات ختم کر دی وہ میاں خان کے فارم ہاؤس کی باتیں کرنے لگا اس نے میاں خان سے یہ بھی بڑے طریقے سے معلوم کر لیا تھا کہ نادر بدماش کا ڈیرہ وہاں سے کس طرف ہے وہ کتنی دور ہے اس سے زیادہ معلومات کی دارہ کو ضرورت نہیں تھی شام کو دارہ نے روبی سے ساری معلومات بیان کر دیں روبی بولی ہمیں یہ کام آج رات ہی کر دینا ہوگا دارہ نے ماچس کی تیلی چباتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اور باہر نکل گیا میاں خان نے فارم کے کمرے کے باہر بھی ایک لال ٹین جلوا دی تھی دارہ کا بشتر ساتھ والی کوٹری میں الگ لگوا دیا تھا باہر ہی بیٹھ کر انہوں نے کھانا کھایا پھر اس وقت تک باتیں کرتے رہے جب تک کہ دارہ نے جان بوجھ کر جمائیاں نہ لینی شروع کر دیں میاں خان بولا اچھا یار تم اب آرام کرو میں صبح آؤں گا میاں خان چلا گیا دارہ کچھ دیر تک اپنی چھوٹی کوٹری میں جا کر بشتر پر لیٹا سگریٹ پیتا رہا پھر اس نے گھڑی میں وقت دیکھا رات کے سوا گیارہ بجنے والے تھے وہ آہستہ سے بشتر سے الگ ہوا اور روبی کی کوٹری میں آ گیا روبی بھی جاگ رہی تھی اس کی کوٹری کی لال ٹین بوجھی ہوئی تھی دارہ نے آہستہ سے کہا روبی بہن ہم ابھی چلیں گے تو بارہ بجے تک نادر کے دیرے پر پہنچ سکیں گے روبی تو پہلے سے تیار تھی وہ باہر نکل آئی کوٹری کا دروازہ بند کر دیا باہر دیوار کے ساتھ جلتی لال ٹین کی روشنی میں انہوں نے اپنے اپنے ریوالور نکال کر میکزین چیک کیا کمانی در چاکو کھول کر دیکھے اور کوٹری کے پیچھے سے چار فٹ اونچی دیوار پار کی اور چتاروں کی روشنی میں نادر کے دیرے کی طرف چل پڑے وہاں تک کوئی باقائدہ کچھا پکا راستہ نہیں جاتا تھا وہ کھیتوں میں سے ہو کر چلے جا رہے تھے دارہ نے نادر بدماش کے دیرے کی ساری نشانیاں میاں خان سے معلوم کر لی تھی اس کے علاوہ یہ دیہاتی علاقہ دارہ کے لیے نیا اور اجنبی نہیں تھا وہ جب کبھی میاں خان سے ملنے آتا تو گھوڑوں پر سوار ہو کر اس علاقے کی سیر کرتا تھا وہ آگے آگے چل رہا تھا روبی اس کے پیچھے پیچھے تھی ایک خاص ستارے کو سامنے رکھ لیا تھا اور اس کی رہنمائی میں چل رہا تھا کوئی آدھ پون گھنٹہ چلنے کے بعد کچھ فاصلے پر دور درختوں کے سیاہ خاکوں میں روشنی سی ٹمٹیماتی دکھائی دی دارہ نے روبی کو وہ روشنی دکھا کر کہا یہ ڈاڑی گاؤں کے باہر ٹیوب ویل کی روشنی ہے اس کی دائیں جانب نادر کا ڈیرہ ہے یہاں سے دارہ ذرا دائیں جانب ہٹ کر چلنے لگا رات کے اندھیرے میں ان کی آنکھیں آدھی ہو گئی تھی اور اب وہ تیز تیز قدموں سے کھیتوں کی منڈیر سے ہو کر گزر رہے تھے تھوڑی دور تک چلتے رہنے کے بعد ایک کچھا راستہ آ گیا انہیں گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی تھی دونوں جلدی سے ایک طرف درختوں کے پیچھے ہو گئے سامنے سے ایک گھر سوار کا سایا نظر آیا وہ تیجی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا ان کے قریب سے گزر گیا دارہ نے روبی سے سرگوشی کی یہ گھوڑ سوار نادر کے ڈیرے سے ہی آیا ہوگا وہ اٹھے اور درختوں کے نیچے سے ہو کر آگے چل پڑے اب ٹیوب ویل کی روشنی ان کے بائیں جانب رہ گئی تھی دائیں جانب درختوں کا ایک کالا جھنڈ ستاروں بھرے آسمان کے پسمنظر میں گوبار کی طرح نظر آ رہا تھا دارہ نے کہا یہی نادر کا ڈیرہ ہوگا اب محتاط رہنا اس کے آدمی آس پاس پہرے چوکی پر ہوں تم اس طرف سے آؤ میں ادھر جاتا ہوں ہم درختوں کے پاس آ کر ملیں گے دارہ تیزی سے ایک طرف ہو کر آگے بڑا روبی دوسری طرف چل رہی تھی ابھی وہ بارہ قدم ہی گئی ہوگی کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی کون ہے بھئی روبی وہیں دبک گئی مردانہ آواز پھر بلند ہوئی بولتے کیوں نہیں کون ہو تم میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک آدمی دوڑ کر روبی کے سر پر پہنچ گیا اس کے ہاتھ میں رائیفل تھی روبی اٹھ کر کھڑی ہوئی اس آدمی نے جب دیکھا کہ سامنے عورت ہے تو رائیفل کاندے سے لٹکا لی اور روبی کے گلے میں بازو ڈال کر بولا سونیو آدھی رات کو کسے ڈھون رہے ہو ہمارے ساتھ چلو اور اس نے ایک ہلکہ سا شیطانی کہکہ لگایا اور روبی کو دونوں ہاتھوں سے اپنی طرف کھینچنے لگا روبی کا ہاتھ اتنی دیر میں کمیس سے چاکو نکال چکا تھا نادر بدماش کے پہرے دار نے روبی کے گریبان پر ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ اس کا ہاتھ وہیں ڈھلک گیا اوپر کا سانس اوپر رہ گیا روبی کا چاکو اس کے پیٹ کے اندر کمیس کو چاک کر کے دستے تک چلا گیا تھا روبی نے بدماش کے پیٹ میں چاکو پوری قوت سے گھونک دیا تھا اور پھر تین جھٹکے دے کر چاکو کو اوپر تک لے آئی پھر جلدی سے پیچھے ہٹ گئی وہ بدماش سن ہو کر رہ گیا اس کے دونوں ہاتھ پیٹ سے باہر نکلی ہوئے انتڑیوں کے جال کو سنبھال رہے تھے جو کٹ چکی تھی وہ مو کے بلدھڑام سے گر پڑا دارہ بھاگ کر اس کے پاس آیا کیا ہوا اس نے آتے ہی روبی سے پوچھا اور اندھیرے میں مو کے بل کرے ہوئے آدمی کو دیکھا اس نے روبی کو للکارتے ہوئے اس کی آواز سن لی تھی مگر اسے بلکل یقین نہیں تھا کہ روبی اس کے وہاں تک پہنچتے پہنچتے نادر بدماش کے پہرے دار گنڈے کو موت کے گھاٹ اتار چکی ہوگی روبی نے چاکو پر لگے خون کو ذرہ ذرہ تڑکتی لاش کی صدری سے صاف کیا اور بولی آگے چلو دارہ شاید ایسے پہرے دار آگے بھی ہوں گے دارہ ابھی تک اپنی حیرت پر کابو نہ پاسکا تھا وہ حیران تھا کہ اس لڑکی میں پیشاور کاتلوں جیسی مہارت کہاں سے آگئی اس نے مردہ آدمی کی پڑی ہوئی رائیفل اٹھائی اور اندھیرے میں آگے بڑھا روبی اس کے پیچھے تھی اس نے چاکو بند کر کے کمیز کے اندر رکھ لیا تھا اور اب بھڑا ہوا ریوالور ہاتھ میں تھا دیرے کی کچھی دیوار کے سامنے پہنچ کر دارہ نے بھی رائیفل کاندے سے لٹکا لی اور جیب سے ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا روبی وہیں رک گئی چند قدم آگے اندھیرے میں سے ایک سایا ہلتا ہوا دکھائی دیا ناظر بدماش کا ایک ساتھی دیوار کے پاس تہل کر پہرہ دے رہا تھا دارہ دو قدم پیچھے ہٹ کر روبی کے قریب آیا اس کے کان میں کچھ سرگوشی کی اور اس کے ساتھ ہی دونوں زمین پر اوندھے لیٹ کر آہستہ آہستہ آگے کھسکنے لگے گنڈا بندوق کاندے سے لٹکا دیوار سے ہٹ کر کھڑا تھا اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور سگریٹ نکال کر سلگانے والا تھا جو ہی اس نے ہتیلی کی آر میں ماچی جلائی دارہ نے اچھل کر اس کی گردن کو اپنے طاقتور بازو کے شکنجے میں کس لیا روبی نے لپک کر ریوالور کی نال گنڈے کی پیشانی سے لگا دی اور وہ اسے گھسیٹتے ہوئے دیوار سے دور اندھیرے میں لے گئے دارہ کے ریوالور کی نالی گنڈے کے سینے کے این اس کے دل کے اوپر لگی ہوئی تھی دارہ نے اسے ایک ہلکا سا جھٹکا دیا گنڈے کی آنکھیں باہر اُبالائیں اس کے ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے گنڈے کا سانس بند ہو رہا تھا روبی نے ریوالور جیب میں ڈال کر چاکو نکال لیا اور اس کی نوک گنڈے کی شہر اکسے لگا کر چاکو کو ذرا دبایا بولو نہیں تو تمہاری لاش یہاں تڑپ رہی ہوگی شہر سے جو لڑکی نادر نے اگوا کی ہے وہ کہاں ہے گنڈے نے ہاتھ اوپر اٹھا کر اشارہ کیا جیسے کہہ رہا ہو بتاتا ہوں دارہ نے بازو کا شکنجہ تھوڑا دھیلا کیا اور اسے ہلکا سا جھٹکا دے کر ایک بار پھر پوچھا کہ بتا نادر نے اگوا کی ہوئی لڑکی کہاں رکھا ہے گنڈے نے تھر تھراتی آواز میں کہا وہ دھاڑی والے مندر میں لے گیا ہے ابھی ابھی دارہ نے اپنے ریوالور نیچے پھینک دیا روبی کے ہاتھ سے چاکو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے گنڈے کی گردن میں گھوم کر ایک جھٹکے سے اس کی شہرک کٹی اور خون ابلتے ہوئے جسم کو پرے دھکیل دیا گنڈے کی کٹی ہوئی شہرک میں سے خون کا فوارہ اچھل رہا تھا اور تڑپنے لگا تھا دارہ نے چاکو صاف کر کے روبی کو دیا زمین پر سے ریوالور اٹھایا اور روبی سے سرگوشی کی ڈھاری والا مندر ٹیوب ویل کے پاس ہی ہے میں جانتا ہوں میرے ساتھ آؤ اندھیرے میں کنڈے کی تڑپتی لاش کو وہیں چھوڑ کر وہ نادر کے ڈیرے کی کچھی دیوار کے قریب سے ہو کر ٹیوب ویل کی طرف آئے ٹیوب ویل کے باہر کھمبے پر ہلکی سی روشنی والا ایک بلب چل رہا تھا اس کے دائیں جانب ایک چھوٹا سا مندر تھا جو ہندووں کے چلے جانے سے کھنڈر بن چکا تھا جن دنوں دارہ کا دوست میاں خان باقاعدہ اسمگلنگ کا دھندہ کرتا تھا تو وہ دونوں دوست کبھی کبھی یہاں آ کر مال چیک کیا کرتے تھے مندر اندھیرے میں دوبا ہوا تھا دارہ کو معلوم تھا کہ مندر کی ڈیوڑی میں آگے ایک دالان ہے جہاں دیوار میں ہنمان کا بت بنا ہوا تھا جسے توڑ دیا گیا تھا مگر اس کا کچھ حصہ ابھی تک دیوار میں تھا اس دالان کو دونوں جانے دو چھوٹی چھوٹی کوٹریہ تھی دارہ نے روبی کو دھیمی آواز میں مندر کا سارا حدود عربہ بتایا اور کہا کہ ناظر اگر لڑکی کے ساتھ یہاں ہے تو ان دو کوٹریوں میں سے کسی ایک کوٹری میں ہوگا یہ چھوٹا سا تکونے مینارے والا مندر ایک اہاتے میں بڑے سے چبوترے پر بنا ہوا تھا اہاتے کا ایک دروازہ بھی ہوا کرتا تھا جسے لوگ اکھار کر لے گئے تھے روبی اور دارہ پھوک پھوک کر قدم رکھتے اہاتے میں داخل ہوئے اس وقت دارہ نے چاکو نکال لیا تھا اسے اتمنان تھا کہ پیچھے نادر کے ڈیرے سے کوئی نہیں آئے گا اس نے اس لیے ان دونوں گندوں کو موت کی نیند سلا دیا تھا مندر کے کھندر پر سنناٹا اور تاریخی تھی اہاتہ بھی خالی پڑا تھا شاید نادر بدماش نے یہاں کوئی محافظ مقرر کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا کیونکہ ایک طرح سے یہ اس کے ڈیرے کی انیکسی تھی انہوں نے دوڑ کر اہاتے کو پار کیا اور پہلے باہی جانب والی کوٹری کے پاس آئے پہلی بار انہیں ایک کمرے سے انسانی کہکے کی آواز سنائی دی دونوں جلدی سے بیٹھ گئے یہ آواز دوسری کوٹری کی طرف سے آئی تھی دارہ چبوتری کی دیوار کے ساتھ ساتھ لگ کر چلتا ہوا دوسری کوٹری کے پاس آ کر رک گیا روبی اس کے پیچھے تھی اس کے ہاتھ میں بھی کھلا چاکو تھا کوٹری کا دروازہ بند تھا اور اس کے دروازوں میں سے مدھم مدھم روشنی باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی دارہ نے روبی کو دروازے کے پہلو میں دیوار کے ساتھ اندھیرے میں کھڑے ہونے کا اشارہ کیا اور خود کوٹری کی طرز میں سے اندر جھاک کر دیکھا اندر کا منظر بڑا گناونا تھا گورے رنگ کی ایک دبلی پتلی سنہرے بالوں والی لڑکی کو جس کے بدن پر صرف ایک کمیز ہی تھی دو گنڑے چارپائی پر زبردستی لٹا کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ رہے تھے معلوم ہوتا تھا کہ لڑکی میں سکت باقی نہیں رہی تھی وہ بے وسی کے عالم میں اپنا سردائیں پائیں مار رہی تھی اس کے گلے سے بہت ہی نحیف سی آواز نکل رہی تھی دارہ کو ایسے سنائی دیا جیسے وہ ابو جان ابو جان کہہ رہی تھی اس کا کون کھولنے لگا قریب ہی ایک بھاری بدن کا ہٹا کٹا آدمی جس کے ایک ہاتھ میں پسٹول تھا اس ٹول پر صرف تحمد بنیاند بینے بیٹھا آہستہ آہستہ ہس رہا تھا اور کہہ رہا تھا تیرے باپ سے مال بھی لیں گے اور دارہ نے اپنا چہرہ دروازے کی درست سے پیچھے ہٹایا اور بند دروازے پر دستک دینے کے انداز میں دو بار ہاتھ مار کر جلدی سے اندھیرے میں دیوار کے ساتھ لگ گیا دوسری جانب روبی بھی اندھیرے میں دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی دروازے پر دستک کی آواز پر اندر سے کسی نے گالی دے کر پوچھا کون ہے ہوئے جب باہر سے کوئی جواب نہیں آیا تو نادر نے اپنے آدمی سے کہا دیکھ ہوئے کوئی دیرے سے نہ آیا ہو دارہ نے اپنا سانس درست کیا اس کی گرفت سیدھے ہاتھ میں پکڑے خنجر پر مزید مضبوط ہو گئی اندر سے کسی نے کنڈی اتاری پھر دروازے کا ایک پٹ کھلا اندر کوٹری میں جو لیمپ روشن تھا اس کی دھنلی سی روشنی باہر آئی ایک گنڈے نے باہر نکلتے ہوئے پوچھا کون ہے بھئی کوئی جواب نہ پا کر اس نے ادھر ادھر دیکھا اندر سے نادر بدماش نے کرکت لہجے میں پوچھا اوے کون آیا ہے دیرے سے جو گنڈا باہر آیا تھا بولا کوئی نہیں نادر بادشاہ لگتا ہے کسی بلی نے دروازے پر پنجا مارا ہوگا اندر سے نادر بدماش نے گرج کر کہا تو پھر اندر مرو باہر کیا کر رہے ہو گنڈے نے ایک بار پھر گردن اٹھا کر مندر کے آہاتے میں پھیلے اندھیرے پر نگاہ ڈالی اور کوٹری کی طرف مڑا دارہ اسی وقت کا انتظار کر رہا تھا جو ہی یہ گنڈا دروازے کے سامنے آیا دارہ نے پیچھے سے اپنا بازو اس کی گردن میں ڈال کر اسے اپنے شکنجے میں لیا اور ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ اندھیرے میں کھینچ لیا چاکو سے اس کی گردن کٹنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی دارہ نے گردن کو اتنی زور سے جھٹکا اور ایک طرف کو مروڑا تھا کہ گنڈے کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور دارہ کے بازو میں ایک طرف کو جھگ گیا تھا روبی دوسری طرف دیوار کی ساتھ اندھیرے میں کڑی آنکھیں سکیڑے گھور کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی کوٹری کا دروازہ ابھی تک تھوڑا سا کھلا تھا اندر سے نادر بدماش نے ایک بار پھر بڑی گلیز گالی دے کر گنڈے کو آواز دی جب باہر سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ بڑھ بڑھاتا گالیاں بکتا ہوا خود ہی دروازے کی طرف آیا دارہ اور روبی دونوں جان گئے تھے کہ نادر بدماش خود باہر آ رہا ہے دارہ کو معلوم تھا کہ نادر کے ہاتھ میں پسٹول ہے اس نے جلدی سے چاکو صدری میں ڈال کر بھرا ہوا ریوالور ہاتھ میں پکڑ لیا گنڈے کی لاش اس کے قریب ہی اوترے پر پڑی تھی نادر بدماش ادھ کھلے پٹکو پاؤں کی ٹھوکر سے کھولتا ہوا کوٹری سے باہر آ گیا دوستو اس قسط کا اختتام یہی کیا جاتا ہے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ